موسیقی 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 قومی سلامتی کمیٹی نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عالی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورگ کی تیاری کا بھی فیصلہ وزیراعظم کی ذریعہ صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا علامہ جاری حساسداروں کے سربراہ ہم کی وزیراعظم ہاؤس سمیت اہام مقامہ سیکیورٹی سائبر سپیس اور متعلق دیگر پہلوں پر تفصیلی بریپنگ سیفتی اور سرکاری کامنیکیشنز کے تحقیقات کو یقینی بنانے کا جائزہ لینے پر اتفاق موسیقی 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 سائفر پر ہم نے صرف کھیلتا ہے امران خان کی بھی مبینہ آجیو لیگ مبینہ آجیو میں امران خان سائفر معاملے پر آزم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں پرنسپل سیکیورٹی آزم خان امران خان کو سائفر کا معاملہ اجاگر کرنے سے متعلق اپنی تجاویز پیش کرتے رہے سائفر معاملے کو اٹھانے اور نیا رنگ دینے کلی میٹنگ بلانے پر بھی زور دیا موسیقی وزیر داخلہ رانہ سلام اللہ کا امران خان کی آوڈیو کا فرامزز آزم کرانے کا اعلان کہا آج والی آوڈیو سے سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں امران خان کی اصلیت سب پر آہستہ آہستہ کھن رہی ہے کسان اتاعت کا دھرنا دوسری روز میں داخل سانباد کے فیصل ایوڈیو پر دھرنا جاری حکومت اور کسان قیادت کے درمیان مزاکرات میں ڈیڈ لانگ پر قرار مرکزی شہرہ بند بونے سے شہریوں کو شدید مشکلات سینکرات ساگدار نے مزارت خزانہ کا کلمدان سنبھا لیا گفت کو میں کہا اس وقت مہگائی امپورٹ کی وجہ سے ہے معاشی امور کو صحیح طریقے سے مینج کریں گے تو مسائل حل ہوگی پچھلی حکومت کی جانے سے عوام پر بہت جاننے کا افسوس ہے تمام تر صورت خاصے کامیابی سے نکلنے کی کوشش کریں گے امید ہے ساگدار کی شرکت سے مخلوط حکومت کو مدد ملے گی وزیراعظم کی وفاقی قابنہ اجلاس پر گفتگو شہباز شریف نے دورہ امریکہ کی کامیابی کے حوالے سے بھی شرکہ کو آگاہ کیا آرمی جیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاک پوچ کسی کے خطرے سے نبٹنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے پور کمانڈر سپان فنس سے خطاب میں کہا کہ دہشتگردی کے لحل کو دوبارہ نہیں اُبھرنے دیا جائے گا دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کے لئے تمام کانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تامن جاری رہے گا کراچی کے صدر میں کلینک پر فائرنگ سے چینی شہری حلال ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی وزیراعلا سن نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کر لی مفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ کا بھی ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم کراچی مومن آباد میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی کورنگی کے علاقے سوٹ روٹس میں مبینہ پولس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار قائد آباد گلشن بنیر مزفر آباد کالونی میں پولس کا سرچ آپریشن پچاس مجتبہ فراد زیر حراست متعدد کی بائیومیٹرک تستیق آج سے کراچی میں تیز بسیں چلائی جائیں گی پیر سے بس سرویس گلشن حدیث سے ٹاور تک چلائی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجل میمن کا اعلان کہا پیپلس بس سرویس کی ریمانڈ پڑھ رہی ہے سرویس کو مزید بہتر بنا ملک میں ہی قدرمہ وارث ایک مریض کی جان لے گیا دوزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,412 ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے 541 نئے قیسز ریپورٹ ہوئے مضبط قیسز کی شرعہ 3.5 سے پر فیصد ریکارڈ کی گئی ملک بر میں کرونا کے سو مریضوں کی حالت تشفیش نا ملک میں جہنگی سے مارک کی تعداد شپن ہو گئی ایک دن میں ایک ہزار سوزائید نئے قیسز ریپورٹ کراچی میں بارے سے خاتون جاں بہا کسنابات میں مزید نوے مریض ریپورٹ پنجاب میں 190، خیورٹ پختون خامی تین سبان میں اور بلوچستان میں 50 کیسز سامنے آئے موسیقی